السلام علیکم میرے کاروباری دوستو امید ہے آپ سب خیرگیسے ہوں گے میرا نام محمد عمر ہے آج میں آپ کی خدمت میں آٹھ نٹا آئل سپیلر لے کر ہوں جو چالیس آس پاور موٹر کے پر چل رہا ہے اور یہ بنولے کی کھل تیار کر رہے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو کھل دکھا دیتے ہیں یہ فرنٹ سائیڈ پر نکل رہی ہے بنولے کی کھل جیسے آپ تیل نکل رہی ہے تو فرنٹ سائیڈ پر جو ہے وہ ویسے سادہ جو کھال ہوتی ہے اس کی سرسوں کی وہ نکل رہی ہوتی ہے یہ اسی سسٹم سے چال رہا ہے یہ آپ کسی بھی سپیلر بنانے والی پارٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں بہتر بتا دیں گے تیل نکالتے ہوئے آگ لگاتے ہیں نیچے اس کی مین وجہ کیا ہے یہ بھائی لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مالک موجود نہیں ہے جب وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ کیوں یہ جو سریعے سے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر نٹ لگے ہوئے ہیں ان نٹوں کو گین کے تو نٹ بتایا جاتے ہیں یہ اتنے نٹہ سپیلر ہے ماشاءاللہ بہت گریڈ ورکنگ ہے مشین اس ٹائم چال رہی ہے آگے چلتے ہیں اسے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں آگے رہ کے پھر لگا رہے ہیں شاید مشین کی ورکنگ کے اندر ایشو آتا ہوگی یہ روئی ہے اس کے اندر روئی وغیرہ کئی پھنستی ہے اسے جلاتے ہیں اس آق کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی بھائی کو پتا ہے تو کمنٹ سیشن میں بتا سکتا ہے یہ اوپر والی سائیڈ ہے جہاں پہ یہ روئی وغیرہ پھینکتے ہیں یہ چالیس آس پاور کی انہوں نے موٹر لگائی ہے اور چار بیلٹ لگائی ہوئے ایک مشین کو ان کے پاس تین مشینیں اس طرح کے اس وقت مجود ہیں اور ماشاءاللہ ان کا کام بہت اچھا چال رہا ہے رائی وینڈ روڈ کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں لاہور کی اکثر پارٹیز جو ہیں وہ ان سے ہی خریدتی ہے جو سروں کا تیل ہے سرسوں کا تیل ہے وہ ان سے خرید کے آگے سیل کرتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور امدہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور کافی پرانا سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہ کافی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس ٹائم جو مالک ہیں وہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے ہم تھوڑا سا جلدی آگئے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ نیچے تیل نکل رہا ہے جیسے باقی مشینز میں نکلتا ہے بلکل سیم سیٹ اپ ہے باقی مشینز والی آپ اس کو اپنے ساپ سے ہنڈل کر سکتے ہیں آپ اپنی پرانی مشین کو اس کے اندر کنورٹ کرو آ سکتے ہیں کوئی یعنی کہ زیادہ چینجنگ نہیں ہے جو اسے چلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ یعنی کہ ایسے ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنولے کی جو خال ہے وہ چمڑا نماز چمڑا ٹائپ میں چمڑا شیپ میں نکل رہی ہے اور گری جا رہی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو یا کوئی فالٹ وغیرہ نہیں آرہا یا مشین روک نہیں رہی اچھا مشین کی سپیڈ سلو ہے اکثر دوستوں کا سوالوں کا مشین کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے سپیڈ سلو اس لئے کیونکہ اس کے اوپر زیادہ زور لگتا ہے جو کسی بھی چیز یعنی کہ سرسوں کا یا کسی بھی چیز کا آپ نے تیل نکالنا اس کے اوپر زور کم لگتا ہے اس کے اوپر زور جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے اس لئے اس کی سپیڈ سلو ہے انشاءاللہ ہم مزید معلوماتی اور بہتر ویڈیوز لے کے اپنی دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے یہ بھی ایک بھائی نے بنا آکے لہور سے پھر ہمیں سینڈ کی ہے تو اللہ انہیں جزائے خیر دے اللہ نکبان السلام علیکم